ملانا صاحب نے بولا تھا کہ ڈراماز کے لئے جو نکاح کیا جاتا ہے ایکٹر اور ایکٹرز کا وہ جائز نکاح ہے اور وہ ایکچول میں حقیقت میں نکاح ہو جاتا ہے اس کے بارے میں پوری ایک ڈیٹیل اور بہت سارے ایکٹرز اور ایکٹرز کے اس کے بارے میں ریاکشنز جو ہیں وہ میں نے اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی ہے آپ میرے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں اس بیان کے آنے کے بعد شو بیز انڈرسٹری میں بہت زیادہ دھماکہ ہو گیا تھا ہر کوئی مطلب ایکٹرز خود بھی پریشان ہو گئے تھے انہوں نے اس کے فن ریاکٹس بھی دیئے لیکن وہ خود بھی پریشان ہو گئے تھے اس معاملے میں اور اس کی کلیریفیکیشن ایکٹرز خود بھی جا رہے تھے تو یہاں جی احسن خان نے دو سے تین علماء سے اپنے شو کے دوران پوچھا پوری کلیریفیکیشن لی کہ واقعہ ہی ایسا ہے جو کہ ان علماء صاحب نے کہا ہے کیا وہ ایسا ہے تو یہاں پر ایک علماء ہے جو کہ اس کے بارے میں کلیر کر رہی ہیں ویڈیو یہاں پر میں آپ کو ان کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت آج کل بحث چھڑی بھی ہے کہ جو ڈراموں میں یا کہیں پر نکاح دکھائے جاتے ہیں وہ اصل میں ہو جاتے ہیں کیا اس کے بارے میں آپ کا موقف ہے اور رائے ہے ایسے کیسے اصل میں ہو سکتا ہے یہ تو ایک سٹیج ہے اب اس پر جو بادشاہ ہے کیا وہ اصل میں بادشاہ بن جائے گا یا جسے موت آ جائے گی وہ اصل میں مر جائے گا تو ایسے ایسے نہیں ہو سکتا کہ جو اصل میں نکاح کے لیے آپ کی نیت ہونی چاہے پہلے تو یہ ہے کہ آپ واقعی پورے ہوش و حواس میں اسی لڑکی سے جو آپ اس کا اصلی نام اور آپ کا اصلی نام آپ کے اصلی والدین اس کے اصلی والدین پھر حق المہرتے ہو اور پھر گواہ ہوں اور پھر نکاح ہوتا ہے ایسے تھوڑی یہ ہے کہ آپ کوئی اور ہیں میں کوئی اور ہوں خاندان کوئی اور ہے باپ کا نام بھی اور ہے اور سٹیج سے اتر ہیں پھر آپ کی اپنا گھر میرا اپنا گھر سب کو کہ یہ فرضی ہو رہا ہے ڈراما ہو رہا ہے ایک یعنی اس ڈرامے میں تو پھر جو بھی کریکٹر ہے وہ اسے نکل کے وہ نہیں کی یہ جو ڈراموں میں یا آرٹیفیشلی جو رین ایک منٹ میں جو شادیاں نکا ہوتے اس پہ لوگ کہہ رہے کہ بہت سال ہو جاتی آپ کے کہیں گے جی ارمال علیم ہائی کوشی تو وائرل ہو رہی ہیں تو شریعت کے اندر دیکھیں کچھ اصول مقرر ہیں تو اس خاص طور پر تو ابھی اس زمین میں بات کروں گا جو یہ کلیپ وائرل ہوا ہے یہ اس پر لوگ ڈسکیشن کر رہے ہیں تو میں نے جو مستند علیمہ ادیرم کے فتاوہ دیکھے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ سکریپٹیٹ جو ڈراما وغیرہ ہیں کے اندر سے ڈیالوگ کے طور پر جو اس طرح بولتے ہیں یا ان کے کٹ سین کو لگائے جاتے ہیں تو وہ نکا منقض نہیں ہوتا ہے نہ ان کے انٹینشن ہوتی ہے نکا کی اور نہ ہی وہاں گواہ موجود ہوتے ہیں اور تو جی یہ تھا ایک پورا بیان اور ایک پوری کلیریفکیشن ان ایکٹرز کو بھی اس چیز کی ضرورت تھی یہ سب کچھ کلیریفائی کرنا اور پبلک کو بھی کلیریفائی کرنا تو جی یہاں پر انہوں نے پوری ڈیٹیل سے کلیئر کر دیا ہے سب کچھ تو جی اس سب کے بارے میں آپ ان کی کیا رہا ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائی کر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرک کرنا بھی کمت بھولے گا